موسیقی 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 تو خالی پلیٹے پڑی ہیں اس کا مطلب آپ پٹھورے کھا کے حضم بھی کر چکی ہیں ہاں جی ہم لگ خالی ہیں کتنے کھائے ہم لوگوں نے تین پلیٹے لی تھی تین پلیٹے یعنی ایک پلیٹ میں دو ہوتے ہیں جی تو ٹوٹل کتنے ہوئے چھے چھے ہو گئے تو کیسے لگے آپ کو ان کے پٹھورے بہت اچھے جب بھی ہم لوگ آتے ہیں کزنز وغیرہ فرنڈز اور شاپنگ کے لیے تو آج ہم لوگ شاپنگ کے لیے ہی آئے تھے کزن کے ڈریس لینے تھے تو پھر ہم نے کہا چلو آج بھی پٹھورے کھا دیں آنکھے کزن کی شاپنگ ہو گئی جی شادی ہے نا چچو کی تو اس کے مامو ہے اور میرے چچو ہیں تو ہم لوگوں نے شاپنگ کرنی تھی تو اس نے کہا چلو تم پہلے مجھے شاپنگ کروا تو ہم نے اس کے کافی سارے ڈریس لینے ہیں اچھا ویسے ہوتا ہے ایسا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو شاپنگ کرواتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے حساب کساب جو ہے نا الٹا نظر آ رہا ہے ہاں ایسا ہی ہے کچھ آج تو سارا بزار اس میں ہی خرید ہے تقریباً اس نے پانچ ڈریس لیا ہیں اپنے اسپیشلی پٹھورے کھانے ہیں یا شاپنگ کے لیے آئیں شاپنگ کے لیے آئیں تو پھر یہ بھی ضرور جسکا ہوتا ہے ساتھ شاپنگ کیا 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 ابھی تو صرف ان کا سوٹ ہی لیا ہے اچھا اور اپنے لئے کچھ نہیں لیا نہیں ابھی کچھ نہیں اچھا ویسے یہ بڑی غلط بات ہے خواتین کو بدنام کیا جاتے کہ خواتین سب سے طرح شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ جنس کی شاپنگ ہوگی خواتین کی نہیں ہوئی بلکل ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے ابھی کٹ پینی کی ہوئی ہے کیا یہ کھولاتے ذات نہیں بلکل بلکل ہے چلے آپ نے اب ضد پکڑ لینے نہیں آپ نے جوڑا لیے بگر گھر نہیں جانا صحیح بلکل بہت اچھا مشکر ہے اچھا مجھے بتائیں پٹورے کیسے لگے بہت تیسٹی میرے بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں اور ہم جب آتے ہیں موسٹلی کھا کے جاتے ہیں ایٹموسفیر تو اتنا ہاؤس نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بتا جیسے سمر ہے تو بہت گرمی ہے لیکن یہ کہ ٹیسٹ اچھا چسکہ لگا ہو ہے تو وہ ضرور ہم انجائے کرتے ہیں مطلب گرمی برداشت کر لیا لیکن پٹھورے کھا کے جانے ہیں بلکل بلکل افت کہاں سے آئی ہیں میں لاہور سے ہوں لاہور کے کس جگہ سے میں سمناباد سے سمناباد سے آج ہم نے بتائیں کہ آپ نے شاپنگ کے سلسلے میں آئی تھی ہیں سپیشلی پٹھورے کھانے آئی ہیں ایک چلی آتے شاپنگ کے لیے لیکن پٹھوروں کا پلان بنا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہم گھر سے کھانا وکرہ کچھ نہیں کھا گیا تھا کہ پٹھورے ہی کھانے ہیں یعنی کہ آپ نے آج لانچ نہیں کیا ہوگا آئی you can say that so کیا خاص بات ان کے پٹھوروں کیونکہ میں نے جو میں نے observe کیا ہے by myself کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو آتے صرف شاپنگ کے لیے ہیں لیکن پٹھورے کھائے بغیر واپریس نہیں جاتے یہ بہت پرانی actually یہ تو ہم سے بھی پہلے کیا بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب سے یہ شاپ ہے یہاں پہ ہی شاپ ویسی کی ویسی ہے اب ٹیسٹ کا تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ٹیسٹ تو پھر کسی کے ایک بھی ہاتھ میں ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم بچپن سے ہی کھا رہے ہیں ہم کہیں اور جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کہیں ہم اور سے ٹرائے کر لیں کیونکہ ہم شروع سے یہ ہی آ رہے ہیں اور وہ ٹیسٹ اتنا اچھا ہے کہ وہ کہیں اور جانے بھی نہیں دیتا تو شاپنگ کیا کیا شاپنگ بس شوز بقیرہ لینے تھے اور وہ لے کے ہم فارغ ہیں تو آپ بس پٹھورے کھانے بیٹھے تھے پورے بزار کا چکر آگیا اب ہم فارغ ہو گئے تھے کہ آپ کھا کریں اچھا ایک بات پوچھوں بلکل سچ سچ بتائیں گی نہیں جھوٹ بولو گی کتنے پٹھورے کھائیں ہیں ابھی تو میں نے ایک کو بھی نہیں ہاتھ لگایا ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں ان کو کھاتے ہوگی آپ کے ہاتھ میں ٹیشو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کچھ تو کھایا ہے ٹرائے کرنے لگی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں پہلے انٹرویو کر رہا ہوں تو میں نے کہا چلیں میں پٹھوروں میں ہڈی بن گئی ہاں بلکل آپ پٹھوروں میں ہڈی بن گئی چار بن گیا جو نکلے سے نہیں نکلتا ربیا شاپنگ ہو گئی ابھی شاپنگ ہوئی نہیں ابھی تو سٹارٹ کیا بچوں نے یہاں سے اس کے بعد جائیں گے کیونکہ شاپ کے آگے سے جب بھی ہم گزر نہیں سکتے یہ ہمیں روک لیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہی مہاورہ سچ ہو گیا پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا ہاں جی کیونکہ یہاں کی جو خوشبو ہے وہ کھینچ لاتی ہے اور یہ بچپن سے میں کیا ہماری فیملی میں پٹھورے گھر کھانے ہیں یہی سے کھانے ہیں ہم لوگ سپیشلی آئے گھر سے یہ تھے کہ جو شاپنگ کرنی ہیں بہانہ بچوں نے یہ بنایا آیا ماں ماں پٹھورے کھانے ہیں آگے نہیں گئے یہی سے پر کھینچ لائیں کیا کہیں گے آپ ان کے ٹیسٹ کے بارے میں ان کا ٹیسٹ میں نے کافی چگہ کے کی ہے مگر یہاں پر ڈیفرنٹ حالانکہ ہوتا وہی کچھ ہے مگر ان کا جو ٹیسٹ ہے سب سے الگ ہے اب یہاں سے انتازہ کر لیں جب یہاں سے گزرتے ہیں تو خوشبو سے ہی ہم کھینچ کے آجاتے ہیں آگے نہیں جا سکتے ویسے سیریسلی مجھے بھی بھوک لگی میرا تو دل کر رہا ہے میں آپ کی پلیٹ میں شروع ہو جاؤں آجائے آجائے کوئی مسئلہ نہیں دیکھ لیں میں بہت زیادہ کھاتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں آپ آجائیں کوئی ایشو نہیں اس وقت میں تھا شاپ کے آنر سلطان خالد موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم ملکم السلام کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ سلطان مجھے بتائیے گا کہ یہ پچاس سال پرانی دکان ہے مجھے تو آج آ کے پتا چلا کہ اتنی پرانی دکان ہے اس سے پہلے کون چلاتا تھا شکر اللہ یہ پچاس سال پرانی دکان ہے اس سے پہلے میرے والد ہوتے تھے جنہوں نے ماشاءاللہ یہ کام شروع کیا ہے تو اس کے بعد اب یہ سالہ کام لو نے میرے ہاتھ ہینڈ آور کیا ہوا ہے آپ کے چھولے پٹھوروں میں ایسی کیا باز ہے پورا اچھرا بازار اور یہاں پر آنے والے جتنی بھی پبلک ہے وہ یہاں پر چھولے پٹھورے کھانے آتی ونکہ میں بھی جب آتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ تو میں بھی یہاں سے لازمی کھا کر جاتی ہوں لہوری شہری پٹھورے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں ہیں لیکن لہور پورے لہور میں بھی ہیں لیکن ہمارے پر خاصیت ہے ہمارے پر جو مثال ہے وہ جو مثالہ ہم جو اس کرتے ہیں وہ کوئی اس نہیں کرتا اسی وجہ سے لوگ ہمارے پورے سن کا ٹین 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 ان کا اچھا لگتا ہے تو ٹائمنگ کیا ہے آپ کی شاپ کی ہماری ٹائمنگ صبح آٹھ سے رہا نو بجے تک ہے اور لاہور میں کہیں اور برانچ ہے آپ کی نہیں ہماری ایک برانچ ہے اچھے تو مجھے بتائیے گا کہ اس دن میں کتنے کسٹمر یہاں پر آ جاتے ہیں نو ایڈیا نو ایڈیا لگا رہے تیرا شانہ جانہ شکر اللہ لگا رہے تیرا آپ کتنے بھٹورے کھا لیتے ہیں میں دن میں کچھ پانچھے کھائی لیتا ہوں لاہور شہر جہاں تہزیب اور سکافت کا گھر سمجھا جاتا ہے وہیں لاہوری کھاوے ذائقے کے حوالے سے دنیا بھر میں اپنا سانی نہیں رکھتے اسی کے ساتھ اپنی میزوان سنامجد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی